بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس I hope you will be fine This video is about subject science of class 7 Chapter number 2 Transport in humans and plants And today our topic of discussion is processes of circulatory system بطلب کہ ہمارے circulatory system میں جتنے بھی parts ہیں ان parts میں سے اگر کسی میں بھی کوئی ایشو پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے وہ parts ہیں وہ اپنا کام ٹھیک طرقے سے نہ کر سکیں یعنی کہ ان کی جو فنکشنز ہوتے ہیں وہ پروپرلی پرفارم نہیں کر سکیں تو اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں diseases یعنی کہ اس میں بیماری پیدا ہو گئی ہے بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں Let's start the second diseases of circulatory system that is high blood pressure یا hypertension High blood pressure is a disorder of circulatory system Blood pressure is the amount of force exerted by blood against the walls of the arteries If the blood pressure of a person remains above the normal value of 120 by 80 the condition is called high blood pressure or hypertension Students, ہمارے circulatory system کی یہ جو بیماری ہے یہ second بیماری ہے ہم پہلے ڈسکس کر چکے تھے آج ہم سیکنڈ کو ڈسکس کر رہے ہیں جو ہے high blood pressure اس بیماری کے بارے میں ہمیں high blood pressure کا ہمیں پہلے یہ پتا ہونا چاہیے کہ blood pressure ہے گیا تو blood pressure ہم اس force کو کہتے ہیں جو کہ ہمارا blood جو ہے وہ ہماری آرٹ فریز کی والز پہ لگاتا ہے یعنی کہ وہ والی force جو کہ ہمارا blood ہے ہماری آرٹ فریز کی والز پہ لگاتا ہے اور جب blood آرٹ فریز میں سے گزرتا ہے تو blood جو force لگاتا ہے آرٹ فریز پہ اس force کو ہم کہتے ہیں blood pressure اور جو یہاں پہ دیکھیں انہوں نے کچھ value بھی بتائی ہوئی ہے جو normal force ہوتی ہے اس blood کی وہ ہے 120 by 80 یعنی کہ جو اوپر والا blood pressure کی value ہونی چاہیے 120 اور نیچے والے کی 80 اب اگر اس value سے زیادہ ہو جائے blood pressure تو اس condition میں ہم کہیں گے کہ کس پرسن کو high blood pressure یا hypertension ہے ٹھیک ہے یعنی کہ 120 سے اگر زیادہ ہو جائے تو وہ کیا ہو جائے گا وہ high blood pressure ہو جائے گا اس کو ہم hypertension بھی بولتے ہیں the increased blood pressure can damage blood vessels and the result may be the failure of kidneys and heart people with high blood pressure have the symptoms such as headache fatigue blood vision nose bleeds یٹی سی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر blood pressure زیادہ ہو جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ blood vessels ہماری destroy ہو سکتی ہیں اور اس کے نتیجے میں ہماری kidneys ہمارا جو گردی ہیں وہ fail ہو سکتی ہیں اور ہمارا ہارٹ بھی اور اگر ان دونوں کے fail ہونے سے ان دونوں کے failure سے انسان کی death بھی ہو سکتی ہے اب جن لوگ کو high blood pressure کا مسئلہ ہوتا ہے ان کو علامات بتائی ہیں کہ کون کون سیمٹمز ہو سکتے ہیں اس میں ہمارا headache یعنی کہ سردرد fatigue ثقاویٹ ہو جانا blood vision دندلہ نظر آنا اور nose bleeds ناک سے خون کا بہنا foods high in fat high salt intake smoking obesity diabetes lack of exercise یٹی سی raise the risk of high blood pressure اب وہ نے کچھ چیزیں بتائی ہیں کہ جن کو کرنے سے جو ہے وہ high blood pressure کا خطرہ جیز زیادہ ہو سکتا ہے یعنی کہ اگر یہ کسی پرسن کو یہ چیزیں اس میں ہوں گی تو ان میں جیئے high blood pressure انہیں ہو سکتا ہے وہ کون کون چیزیں ہیں اس میں first one ہے foods high in fat یعنی کہ زیادہ چکنائی والی کھانا کھانا ہم لوگوں نے جو اپنا last topic discuss کیا تھا heart attack اس میں تھا کہ زیادہ چکنائی ہے وہ کیا کرتی ہے ہماری arteries کی walls پر جیئے ایک تیہ بن جاتی جب پلاکسہ ہو جاتا ہے جس سے کیا ہوتا ہے کہ جو blood ہے وہ چھیک طریقے سے flow نہیں کر سکتا ہے blood flow نہیں کرتا oxygen نہیں ملتی جس سے ہمارے جو heart کے جو organs ہیں وہ کیا ہو جاتی ہیں مسل سے weak ہو جاتے ہیں تو اس کے زیادہ چکنائی والا کھانا کھانا بھی high blood pressure کا خطرہ کو لاحق کر سکتا ہے اس کے لئے بہت زیادہ نمک کھانا یا نمک والا کھانا کھانا cigarette پینا اور obesity مٹاپا ہے اس میں diabetes شگر ہے اور اس کے لئے ورزش کا نہ کرنا یہ سب کیا کرتے ہیں high blood pressure اس سے زیادہ لاحق ہوتا ہے اگر سٹوڈنٹس it's all about today lecture if you have any difficulty you can discuss with me in what's app group and also subscribe gk school of knowledge like comment and share جزاک اللہ stay blessed اللہ حافظ